ایکسپلینیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک گروپ آف اینیملز کو دیکھتے ہیں جو سب ایک ساتھ رہتے تھے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا کیونکہ ایک دفعہ سامندر میں بہت بڑا توفان آ جاتا ہے تو وہ سارے ایک شپ میں بیٹھ کر کسی بہتر جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں پر اتنے منس گزر جانے کے بعد بھی انہیں کوئی آئیلینڈ اور جنگل نظر نہیں آیا تھا اور وہاں پر موجود سارے اینیملز اپنی لائف اسپینٹ کرنے کے لیے بلکل سمپل کھانا کھا رہے تھے جس کو بنانے کی ذمہ داری ڈیو نام کے ایک نیسٹیرین کی تھی جس میں ہیزل نام کی ایک اینیمل اس کی مدد کرتی تھی اتنا ٹائم گزر جانے کی وجہ سے افوٹ کی شارٹیج ہو گئی تھی جس سے بس اب کچھ دنوں ہی سروائیف کیا جا سکتا تھا پر ڈیو یہ بات اپنے لیڈر لینی کو نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اسے در تھا کہ لینی یہ بات جاننے کے بعد اسے بری طرح سے پانش بھی کر سکتا ہے دوسری طرف ہم ڈیو کے سن فینی اور ہیزل کی ڈاٹر لیا کو دیکھتے ہیں جو شپ کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور فن کرنے کے لیے ایک گلائٹر تیار کر کے سامندر کے اوپر کی سیار کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن گلائٹر ٹوٹنے کی وجہ سے وہ دونوں سب ہی آنیمل کے بیچوں بیچا گرتے ہیں جس سے ان کا سارا کھانا برباد ہو جاتا ہے اس لیے ڈیو اور ہیزل ان دونوں کو بہت ڈاٹتے ہیں اور پنش کرنے کے لیے ان کو رات بھر شپ ناویگیشن ٹاور پر رکھتے ہیں پر فینے کو وہاں بہت اچھا لگتا ہے لیکن لیا کو بھوک لگنے لگی تھی اس لیے وہ چپکے سے فوڈ سٹور سے کچھ کھانا لینے کے لیے نکلتی ہے اور فینے کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے وہ دونوں اپنی ڈمی وہاں پر بینا کر چپکے سے فوڈ سٹور چلے جاتے ہیں پر اتنے میں ڈیو اور ہیزل کے وہاں آنے سے انہیں چھپنا پڑتا ہے وہاں ڈیو ہیزل کو فوڈ کنٹینر دکھا کر بتاتا ہے کہ ہمارے پاس بس پانچ دن کا کھانا بچا ہے اور اس بات سے ان کے علاوہ سبھی جانور انجان تھے پر وہاں پر ڈیو کی غلطی کی وجہ سے بہت سارے فوڈ کنٹینر سمندر میں گر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فینی اور لیا بھی سمندر میں جا گرتے ہیں اور وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس بات کا ڈیو اور ہیزل کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ڈیو یہ سوچ کر رونے لگتا ہے کہ وہ باقی جانوروں کو کھانے کے بارے میں کیا جواب دے گا رات بھر فینی اور لیا ایک ٹیمپوری لکڑی کے تکتے پر ہوتے ہیں پر انہیں اب بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی فینی شکار کا انتظام کرتا ہے اور شکار کے لیے ہک تیار کرتا ہے جس میں ایک جالی فش پس جاتی ہے جو کہ بول رہی تھی فینی کو وہ بہت کیوٹ لگتی ہے اس لیے وہ لیا کو اسے کھانے سے منع کر دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ پیٹ کی طرح رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے ادھر ڈیو تھوڑے سے کھانے کے ساتھ پوری کوشش کرتا ہے کہ سب ہی جانور تھوڑا کھانا کھائیں اور سب کو پورا ہو جائے اسی دوران سمندری طوفان کی وجہ سے ان کا شپھلنے لگتا ہے تو ڈیو اور ہیزل کو فینی اور لیا کا خیال آتا ہے اور وہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے دوسری طرف فینی اور لیا بھی ایک بھیانک طوفان میں خز جاتے ہیں جس سے وہ الگ ہو جاتے ہیں اور فینی کے پیچھے کچھ نیسٹیرین پر جاتے ہیں اور فینی کی بہت کوشش کے بعد بھی اسے پکڑ لیتے ہیں دوسری طرف لیا کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو آئیلینٹ پر پا کر بہت کچھ ہوتی ہے اور وہیں کچھ دوری پر اسے وہ جالی فج بھی مل جاتی ہے لیکن وہاں پر فینی نہیں ہوتا وہ اسے ڈھونتی ہے فینی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو نیسٹیرین کی کالونی میں پاتا ہے اور وہاں کا چیف کلائیڈ اسے بتاتا ہے کہ نیسٹیرین کے لیے یہ جگہ بالکل سیف ہے اور یہاں پر سب باہر کی دنیا اور وہاں کی خطروں سے مکمل طور پر محفوظ ہیں دراصل بہت سال پہلے ان کی کوئن نے باہر کی دنیا کے خطروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ کالونی بنائی تھی اور اسی خوشی میں سارے نیسٹیرین آج کے دن سالیبریشن کیا کرتے تھے اس کے بعد فینی وہاں کی کوئن سے ملتا ہے ان کا نام پیچ ہوتا ہے فینی ان سے کہتا ہے مجھے آپ کی کالونی سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں باہر جا کر اپنے فرنڈز اور اپنی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں انہیں پتا چلتا ہے کہ فینی بہت سارے اینیملز کے ساتھ رہتا تھا اور فینی انہیں یہاں تک پہنچنے کی پوری سٹوری بتاتا ہے لیکن پیچ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں باہر نہیں جانے دے سکتی کیونکہ یہاں ہر طرف خطرہ ہے پر فینی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سب جانور بہت ملجل کر رہتے ہیں پر پیچ اس کی ایک بھی نہیں سنتی اور اسے وہی رہ کر ان کی سالیبریشن میں سالیبریٹ کرنے کا کہتی ہے جس سے فینی کو گصہ آ جاتا ہے دوسری طرف فائنلی ڈیو اور ہیزل کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے بچے سامندر میں گر چکے ہیں پر تب ہی وہ ساری جانور بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ساری فوٹ کنٹینرز کو انہی دونوں نے یہاں سے نیچے گرایا ہوگا لینی ان دونوں کو سامندر میں گرانے والا ہوتا ہے تب ہی انہیں ایک آئی لینڈ دکھائی دیتا ہے جہاں پر فینی اور لیا بھی تھے ماہینوں بعد فائنلی لینڈ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان دونوں کو چھوڑ کر اس آئی لینڈ کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہ دونوں سامندر میں جا گرتے ہیں لیا اور جالے فش فینی کو دھون رہے تھے تب ہی ماکس پہنے کچھ نیسٹیرین انہیں پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں پر لیا ان پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیا اور جالے فش فینی کو دھون رہے تھے تب ہی ماکس پہنے کچھ نیسٹیرین انہیں پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں پر لیا ان پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ نیسٹیرین لیا کو بے ہوش کر کر پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اپنی کالونی کی طرف لے جانے لگتے ہیں اور جیلے فش چاہ کر بھی لیا کی مدد نہیں کر پاتی اور وہ ان نیسٹیرین کا پیچھا کرتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان نیسٹیرین کی کالونی اس آئیلینڈ کے نیچے تھی وہ شپ بھی اس آئیلینڈ پر آ جاتی ہے اور سارے اینیملز اس آئیلینڈ پر آ جاتے ہیں ڈیو اور ہیزل بھی وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ بچے بھی یہی پر ہوں گے اور وہ انہیں دھوننے لگ جاتے ہیں وہیں نیسٹیرین کی کالونی میں ان کا سیلیبریشن چل رہا تھا اور وہاں جیلے فش فینی کو دیکھ لیتی ہے اور اشارہ سے فینی کو اپنے پاس بلاتی ہے فینی جیلے فش کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن جیلے فش اسے بتاتی ہے کہ نیسٹیرین نے لیا کو یہاں پر قید کر رکھا ہے اور پھر وہ وہاں لیا کی تلاش میں نکل جاتا ہے اسے وہاں پر تین ینگ نیسٹیرینز ملتے ہیں وہ فینی کے کہنے پر اسے اس روم تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پر لیا قید ہوتی ہے اور وہ روم لوک ہوتا ہے اور فینی کی کوشش کے باوجود بھی وہ جور اوپن نہیں ہو پاتا لیا بتاتی ہے کہ اس روم کی چابی پیچ کے پاس ہے پیچ کو انفارم کرتا ہے کہ وائلڈ آنیمل اپنی شب سے اس آئیلینڈ پر پہنچ چکے ہیں جس سے پیچ سب ہی نیسٹیرین کو الرٹ کر دیتی ہے کہ باہر وائلڈ آنیملز گھوم رہے ہیں جن سے ہم سب کو خطرہ ہے اس لئے کوئی بھی کالونی سے باہر نہیں نکلے گا اور وہ سالیبریشن کو بند کروا کر وہاں سے چلی جاتی ہے فینی اور لیا کو تلاش کرتی ہوئی ڈیو اور ہیزل کو وہ جالے فش ملتی ہے اور وہ جالے فش انہیں پہچان لیتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ نیسٹیرینز نے لیا کو قید کر رکھا ہے جس سے ہیزل کو ایک آئیٹی آتا ہے پیچ سو رہی ہوتی ہے تو فینی چاپی چرانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ چاپی چراتا ہے پیچ نین سے جاگ جاتی ہے اور وہ گارڈز کو الرٹ کر دیتی ہے فینی بھاگتے ہوئے لیا کے پاس جاتا ہے اور اسے ازاد کرتا ہے اور وہ دونوں اس کالونی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ گارڈز انہیں واپس سے پکڑ کر قید کرنے کے لیے لے جانے لگتے ہیں لیکن پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈیو اور ہیزل ہیں اور تب ہی پیچ کو پتا چلتا ہے کہ فینی ان سے دھوکے سے لیا کو چھڑا کر لے گیا اس لیے وہ کچھ گارڈز کے ساتھ ان کو گھیر لیتی ہے پیچ فینی کے کارناموں سے بہت غصہ ہوتی ہے لیا پیچ کو وہاں والکینوں کے خطوے سے آگا کرتی ہے لیکن پیچ ہر بار کی طرح کسی کی نہیں سنتی اور گارڈز کو انہیں قید کرنے کا کہتی ہے لیکن کسی طرح ہیزل اور باقی سب وہاں سے بچ نکلتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیسٹیرین کے آئیلینڈ پر وہ وائلڈ آنیملز رہنے لگے تھے اور انہوں نے اس شپ کو توڑ کر اپنی ضرورت کے حساب سے مختلف چیزیں بنا لی تھی کبھی ہیزل اور باقی سب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بہت خبرہ کر کہتے ہیں کہ ہمیں جلد اس آئیلینڈ سے نکل نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر والکینوں ایرپشن ہونے کا خطرہ ہے لیکن لینی ان کی بات نہیں مانتا اور تھوڑی دیر میں والکینوں ایرپشن شروع ہو جاتا ہے جس سے سب ہی آنیملز در کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں وہی والکینوں ایرپشن سے نیسٹیریانز کی کالونی بھی ٹوٹنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے پیچ بہت حیران ہو جاتی ہے اور سب نیسٹیریانز کو وہ کالونی خالی کرنے کا کہتی ہے اور اس دوران ان کی کالونی کا مینڈو ٹوٹ جاتا ہے جس سے وہ سب کو بیچ کے راستے سے نکلنے کا کہتی ہے باقی نیسٹیریانز وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن پیچ وہاں پر پھر جاتی ہے سارے نیسٹیریانز اپنی کالونی سے باہر آ جاتے ہیں یہاں کلائٹ پیچ کی طرح باقی نیسٹیریانز کو آگے بڑھنے کا کہتا رہتا ہے اور وائلڈ آنیملز نے کیونکہ اپنی آدھی شپ کو توڑ دیا تھا اس لیے وہ وہاں سے کہیں نہیں جا سکتے تھے اور فینی کلائٹ سے ان کے شپ کو ریپیئر کرنے کے لیے مدد مانگتا ہے کلائٹ مان جاتا ہے اور وہ ایک ٹیم کی طرح کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سارے مل کر شپ کو صحیح کرنے کے کام میں لگ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کچھ نیسٹیریان آ کر فینی اور لیا کو بتاتے ہیں کہ اس ٹیچو گرنے سے پیچ وہاں پر دب گئی ہے فینی پیچ کو بچانے کیلئے جاتا ہے اور لیا کو سویمنگ نہیں آتی تھی اس لیے وہ اس کو جیلیفش کے ساتھ وہی رہنے کو کہتا ہے ادھر جیلیفش بھی فوراں سے پانی میں کود جاتی ہے اور فینی پانی میں تیرتا ہوا نیسٹیریانز کی کالونی میں پہنچتا ہے لیکن وہ بہت زخمی حالت میں ہوتی ہے اور دم توڑنے لگتی ہے تب ہی جیلیفش وہاں آ کر اپنے الیکٹرک شاکس کی مدد سے اس کو واپس زندگی کی طرف لے کر آتی ہے جس کے بعد وہ تینوں کسی طرح سے وہاں سے بچتے بچاتے ہوئے باہر نکل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لاوہ ہی لاوہ ہے اور وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وائلڈ اینیمل اور نیسٹیریانز نے مل کر شرب کو ریپیئر کر لیا اور وہ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں پر فینی کے نا ہونے کی وجہ سے دیو اور ہیزل بہت پریشان ہو رہے تھے اور وہ انہیں ڈھونٹنے ہی نکلتے ہیں پر لیا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ایک گلائیڈر کے ذریعے فینی کے سیگنلز کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور فینی جہلے فش اور پیچھ کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کر نکل جاتی ہے دیو اور ہیزل بھی انہیں دیکھ لیتے ہیں پر ان کی گلائیڈر میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ پڑی مشکل سے شپ تک پہنچ پاتے ہیں اور دیو اور ہیزل بھی کسی طرح سے شپ تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد سب ہی نیسٹیریانز اپنی ٹرنک سے گیس ریلیس کرتے ہیں جس سے ایک ہائی پریشر بنتا ہے اور وہ شپ کو اس آئی لینڈ سے بہت دور لے کر چلا جاتا ہے اور سب مل کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب نیسٹیریانز نے مل کر اس شپ کو اپگریٹ کر لیا تھا اور اب اس شپ میں ہر چیز اویلیبل تھی اور کھانے میں سی فوڈ بھی یوز کیا جاتا تھا اس کے بعد وہ ڈو آ جاتا ہے جس سے وائلڈ آنیمل نے بہت پہلے لینڈ کی تلاش میں بھیجا تھا اور اسے فائنالی جگہ مل چکی تھی لیکن اب ان سب کو شپ میں رہنا اچھا لگ رہا تھا اس لیے وہ کچھ اور ٹائم تک اس شپ میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس مووی کی یہی پر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے سو فرنٹس یہ تھی آج کی ایکسپلینیشن ای ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں شکریہ